اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی میری وائٹے کی فیملی آئے ہو خوش ہے مزے میں ہیں شکر ہم بھی ٹھیک ہیں بس میں نے بلوگ سٹارٹ کر دیا ہے بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ اور ہم جانے لگے ہیں تھوڑا سا اپنی میڈیسن لینی ختم ہو گئی ہے میرا نقا وہ رکھا ہو گیا ہے بس حضیفہ کو آواز دیئے بھانجے کو ابھی وہ آ جائے گا تو بس جو ہے جانا بس جائیں گے کیوں بھی پڑھ رہا ہے حافی جی سے پرانچری پڑھ رہا ہے تو جو ہے اسی لئے اس کا انتزار کر رہے ہیں گھر کے سارے کام ہو گئے ہیں ہاؤس ہیل پر آج نہیں آئی تھی اور آج موسم جو ہے بہت اچھا ہے باہر تیل والے بھائی ہیں ان کو لگتا کہ ہم رو کی فیملی تیل پیتی ہے اگر وہ دو کلو تیل لیتے تو ان کو لگتا دو دن میں ختم ہو جاتا ہے کتنا تیل کون کھاتا تیتا ہے یہ بتائیے اور اگر آج میرے چینل پر فرس ٹائم آپ نے وزٹ کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا آل پر کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے کریں گے تو باہر جو ہے ایسا موسم ہو گیا ہے کہ جیسے جو ہے دھوپ ہو رہی ہے پھر جو ہے بادل ہو جا رہے ہیں دھوپ ہو رہی ہے اسے پہلے والا جو بلوگ گیا ہے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے تو اس کے لیے آپ سب کا جو ہے شکریہ اور یہ دیکھئے بادل ہو گئے ابھی دھوپ تھی پھر سے دھوپ آگئی مرلہب ایک سگنڈ دھوپ جو ہے آنے میں لگتی اور ایک سگنڈ جو ہے دھوپ جانے میں لگتی ہے تو ایسا ہے تو میں نے سب سے چکے چلو بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور باہر جا رہے ہیں خزائفہ کے ساتھ دوا لینے کے لیے ویسے کام تو بہت سارے ہیں میرے بالوں کا جو کلیچر ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے وہ بھی لانا ہے تو دیکھئے بازار جا کے کیا کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم کیا نہیں کرتے ہیں اور اب تو جو ہے لگ رہا ہے ایریکشن ہونے والے ہیں یہ جو سبا ست کے ہوتے ہیں بوڑ لگ گیا ہے تو چلیو پھر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے بلوگ میں بنے رہیے گا اس کی مت کریے گا انسٹا پہ مجھے فالو کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائٹ کر دیجئے گا فیملی پرائی میں شیئر کر دیجئے گا جلدی جلدی جاتے ہیں اور دوالی آئیں کیونکہ مجھے دوپہر کا لنس بھی دیار کرنا ہے بریانی بنانی اس میں ٹائم لگتا ہے موسیقی موسیقی تو جناب دوا جو ہے جو لینی تھی وہ ہمیں ملی ہی نہیں اور دو چار میڈیکل سٹور گئے بھی تو کبھی کبھی ڈاکٹر ایسی دوا لکھ دیتے ہوں جو صرف ان کے پاس ہی مہیا ہوتی ہے ایسا کیوں کرتے ہیں دوا تو مل نہیں تھی لیکن اس کا فارمولہ بھی سیم تھا لیکن کمپنی جو ہے علیدہ تھی تو پھر میں نے دوا نہیں لی گھر آگئے بس گھر آگئے ہیں اپنی دوا آرے تم ابھی آنا لوٹ کے لیے آنا نا ریفائنڈ چکن رکھ دینا اور پھر مال چلے جانا مال سے لے آنا ریفائنڈ تو میرا ریفائنڈ آئل جو ہے جو رائس برین ہم آئل یوز کرتے ہیں جو کوئلسٹرول فری ہوتا ہے اب تھوڑا بہت رہتا ہوگا لیکن جو ہے رائس برین آئل جو ہوتا ہے وہ جو ہے تھوڑا بیسٹ ہوگا ہے تو جو ہے بس ابھی آ کر کے لیٹے ہیں دوا لے آئے تھے اپنی دوا کیا لے کر آئے ہیں انہوں لے کر کیا آئے ہیں اور بخار کی دوا درد کی دوا ختم ہو رہی تھی کیونکہ اتنی تو دوایں گھر میں ہونی چاہیے فسٹ ہے کہ کسی کو بخار ہو جائے رات بھی رات یا کسی کو ایسیڈیٹی پرابلم ہو جائے تو وہ جو ہے موقع پہ جو ہے کیا کرتے ہیں کھا سکے اور جو مین دوا تھی وہ تو ہم کو ملی ہی نہیں کیونکہ کمپنی جو ہے الہدہ ہوتی ہے فارمولا دبا کا وہی ہوتا ہے میری ملٹی ویٹامین ختم ہو گئی تھی آئرن کی ٹیبلٹس بھی میری دو تین بچی تھی تو زیادہ جائیں گے شہر میں آگے مطلب جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر کافی میڈیکل سٹور ہے آٹھ سے دس میڈیکل سٹور ہیں لیکن یہ ہے کہ کہیں ملی نہیں ہے اب یہ ہے کہ زیادہ جائیں گے آگے تو لے کر کے آئیں گے تو زیادہ ہم نے کہا آ کر کے کیا بنائیں کچھ سمجھ نہیں نہیں آ رہا ہے تو آپ جو چکن لے ہو جا کر کے تو چکن جو ہے بن جائے گا چکن کیا بن جائے گا چکن کا سالت بن جائے گا تو پس ہم آپ کے آپ سب کے جو کومنٹ تھے وہی دیکھ رہے تھے اس لئے چشما جو ہے میرے ماتے پی تھا پھر ہم نے کہا رہے ہم نے تو بلوگ سٹارٹ کیا ہے تو جو ہے اسے کونٹینیو کر لیں اور بس ابھی جو ہے کومنٹ کے جواب دے کر کے ہم آئے ہیں تو بس ابھی بریانی بنائیں گے صبح ناشتے میں جو ہے آلو پرون کی سبزی تھی اور آملیٹ بنا دیا تھا پروٹی اور پراتا پراتا ہمیں کھانا تھا پروٹی اور سب کو دے دیا تھا سب نے کھا لیا ہے اور چلیے پھر ابھی تھوڑے دیر میں کچھن سے آپ نے کچھن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو بریانی کے لیے رائس میں نے بوائل کر کے رکھ دیئے ہیں اور ایک طرف بریانی کا کورما بھی ریڈی ہے بس اب فٹا فٹ سے تہل لگا لیں گے اور بریانی کے ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اگر آپ کہیں گے تو پھر سے ہم کسی بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو بس بریانی کو دم لگا دیا ہے اور اب زہر کی ازان ہونے لگی ہے اور اس کے بعد زہر کی نماز اور پھر اس کے بعد لنچ یعنی کی دو ڈھائی تو بچ جاتا ہے آرام سے ہم لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں شوٹ کیا کچھ بھی نہیں اور یہ نیکسٹ ڈے کی یعنی ارلی مارننگ کی ایک کلپ ہے اور اس دن ہو رہی تھی جھما جھموالی بارش تو جو ہے بارش ہو اور میرے ہاں کچھ پکوان نہ بنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور بارش میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لائٹ چلی جاتی ہے اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو فریز میں رکھا ہوا جو سمان ہوتا ہے سب سے پہلے آٹے کے اوپر اثر آتا ہے دودھ کے اوپر خیر دودھ تو نہیں پڑا دودھ تو نہیں پھٹا شکر الحمدللہ لیکن آٹا جو تھا اس میں تھوڑا سا خیمی رہا گیا تھا تو ہم نے کہا چلو پھر اس سے گلگلے بناتے ہیں کیونکہ گلگلے زیا کو امی کو بہت زیادہ پسند ہیں تو یہاں ہم نے آٹا لے لیا ہے اس کے اندر ڈیڑھ چمچ کے قریب تل ڈالا ہے ہارپ ٹی سپون کے قریب جو سونف ہوتی ہے کھانے والی وہ ڈالا ہے شکر ڈالی ہے اور ایک چٹکی نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے سے گلگلے کا جو مطلب زائقہ ہوتا ہے میٹھا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور کھل کر کے آتا ہے انہینس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے شکر اٹ کر دی ہے اور اسے اچھے سے بھی ہم فیٹیں گے یعنی اس کا ایک اچھا سا بیٹر جو ہے بہت اچھا سا تیار کر لیں گے نہ جو زیادہ جو ہے ٹھیک ہوگا اور نہ زیادہ تھن ہوگا تو نہ پتلا کرنا ہے اور نہ گڑھا کرنا ہے تو بس اسے ہم جو ہے فٹا فٹ سے پھیٹ لیں گے آج ناشتے میں تو بس جناب یہی ہو جائے گا گلگلے اور ساتھ میں ہے اوملیٹ وغیرہ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا گلگلے کا آٹا جو ہے بالکل ریڈی ہے اور باہر بارش ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے کتنی جھمہ جھمہ والی بارش ہو رہی اور آج تین دن سے لگتا ہے ہمارے ہاں بارش ہو رہی ہے تین دن سے پانی جو ہے بند ہی نہیں ہوا اور بس یہ ہو رہا ہے کہ وائپر لے کے جو ہے پانی نکالتے رہو نکالتے رہو جن کا گھر کھولا ہوتا ہے انکمپلیٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو بارش میں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پر جو ہے پانی نکال رہے تھے اور بارش آپ دیکھ سکتے ہیں ہو رہی ہے مطلب بند ہی نہیں ہوتی ہے جیسا لگتا ہے کہ آسمان میں بس اب جو ہے ہول ہو گیا ہے بارش ہوتی رہے گی تو ہم نے جو ہے اس کے اندر تھوڑے سے سوچا گلگلے میں تھوڑا سا ہیلتھی فارم میں بناتے ہیں تو میرے پاس تھوڑے سے بادام رکھے ہوئے تھے تو میں نے گلگلے میں جو ہے اسے ڈال دیا ہے اور کڑھائی چڑھا دی ہے آئیل جو ہے کڑھائی میں ڈال دیا ہے جب تک وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہم نے اس کے اندر گلگلے کے آنٹے میں جو بادام ڈالا ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا ایک مطلب اس کو چلا دیں گے اور گلگلے اتنے اچھے بنے تھے کی باعث اور کر رہے ہیں تو دیکھ کر کہ موہ میں پانی آ رہا ہے تو آپ جو ہے گلگلے کی ریسپی جو ہے ضرور ٹرائے کریے یہ دیکھئے بارش اور تیز ہو گئی اور تیز یعنی رات بھر تو بارش ہوئی ہوئی اور روزی آ گئی تھی بارش کے مزے یہ بھی لے رہی تھی انہوں نے بھی گلگلے وغیرہ جو ہے کھائے انہیں بھی اچھا لگا اور ان کے لگ گیا ہے چشمہ کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہیں کمزور ہو گئی یعنی دور کا تھوڑا کم دیکھتا ہے کبھی کبھی پاس کبھی یعنی دور کا بھی دور کا بھی چشمہ لگ گیا ہے اور قریب کا بھی تو یہاں پر جو ہے دیکھئے گلگلے میرے کتنے فرپی اور کتنے جو ہے کیا کہتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا بہت اچھے گلگلے بنے تھے بہت اچھے چلو آج جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا اور اچھا بھی لگا بارش میں گلگلے کھانا کس کس کو پسند ہے بتائیے کومن شیکشن میں یہاں پر نواز آ گئے تھے اور ناج آ گئی تھیں اور نواز اور ناج آپ لوگوں کو ہائے کر رہے ہیں تو چلیے پھر یہ دو دن کا بلاغ اس کے اندر انکلوٹ تھا تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاغ کو لائک کریے گا ان کا تھوڑا سا انداز ڈیفرنٹ ہے سمجھ جائیے بچے ایسے ہی کرتے ہیں تو بلاغ کو جو ہے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر پہلی بار آئے ہیں بیل کو آل پر پریس کریے گا تاکہ یہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے پھر لیتے ہیں اجازت نیکسٹ بلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ